وہ میڈرگری نیفران کے لاتے ہیں کچھ جیکسٹرہ میڈرگری نیفران رکھے گئے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پوزیشن کے اوپر کی کھڈنے کے اندر اس کی پوزیشن کیا ہے تو یہاں پہ بیٹا یہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آرہا ہے کہ اس نیفران کو ہم نے بنیادی طور پر کچھ پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیفران کہاں سے کہاں تک پارٹ رکھے گا تو بیٹا یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کپ شیفٹ سٹرکچر نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو اور یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے اس پوائنٹ میں ٹھیک ہے اس کو کیا گیا تھا ہے نیفران کیا تھا کیا گیا تھا نیفران اچھا آپ اس کے اندر مختلف پارٹس ہیں سب سے پہلے یہ بابن کیپسول ہے اس کے بعد یہ پروکسیبل کنگولیٹیٹو بیول ہے اور پھر یہ لپ آف ہینلے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیسٹل کنگولیٹیٹو بیول ہے اور یہ جو ہے یہ کلیکٹنگ ڈرٹس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں میں نے ڈیفرنٹ پوائنٹس ایسے اوپن اینڈز چھوڑ دیئے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ نیفران یہاں پہ اٹائج ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے اس طرح سوان جہاں تک یہ کلیکٹنگ ڈرٹس موجود ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ نیفرانس جاں پہ اٹائج ہوں گئے ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں اس کے سسٹم کے اوپر تو بیٹا یہ سب سے مین پارٹ ہے یہ فلٹر کا کام کر رہا ہے یہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا آپ نے کہاں یہ فلٹر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو اپورٹس ہے وہ اس پارٹ بھی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ ایکسپریٹری سسٹم کا پارٹ ہے اور یہ پھر سرکولیٹری سسٹم کا پارٹ ٹھیک ہے جی یہ بومن کیپسول اور بومن کیپسول کو انکلوزڈ کیا ہے بومن کیپسول کے انکلوزڈ اس کو سراؤنڈ کیا ہوئے اس چیز کو گلو میرلس کیا ہے ٹھیک ہے اب گلو میرلس کیا ہے گلو میرلس کی نیٹ ورک ہے پہلو رس کا جب آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ایک نیٹ ورک سا ہوتا ہے جال سا ہوتا ہے جو کہ بومن کیپسول کے اندر جو ہے لے ہوگی بات اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ یہاں پہ دو میبرین سے ایک میبرین جو ہے وہ بومن کیپسول ہوگی ٹھیک ہوگیا اب بلڈ یہاں پہ ایسے آئے گا یہاں تک پھر اس کے بعد بلڈ یہاں سے موف کر کے فلٹر ہوگے اس ٹیوب کے اندر آئے گا یعنی بومن کیپسول کے اندر آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم بلومن کیپسول کے اندر آئے گا اچھا اب اس لومیرلس فیلٹریٹ جو ہے یا یہ بومنٹ کیپسول کے اندر جو فیلٹریٹ وجود ہیں اس کے اندر کون دوسی چیزیں ہیں اس کے اندر یہاں پہ میں ڈیفرنٹ سرکل سے اس کو شروع کرتا ہوں سٹار اس کے بعد ڈاٹ ٹھیک ہے اور اب ایک اس طرح کی سٹرکچر سے تو یہ ڈاٹ جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے یہ وارٹر ہے اور باقی یہ جو سرکل ہے یہ اس کو میں ٹیک کر رہا ہوں یہاں پہ یہ شوگر ہے اور یہ سٹار جو ہے اس کو ٹیک کر رہا ہوں کہ یہ بیسٹ مٹیریل ہے اور باقی جو ہمارے پاس اس طرح کا یہ سٹرکچر ہے اس کو جو ہے وارٹر شوگر بیسٹ مٹیریل اور اس میں کچھ ہمارے پاس پروٹینز ٹائپ یا کوئی اس طرح کی جو پروٹینز تو نہیں ہوگی لیکن جو ہمارے پاس دوسرے ویسٹ مٹیریل ہے ٹھیک ہے ویٹامنز ہیں ویٹامنز ٹائپ اور مینرلز وغیرہ جو ہے وہ بھی کمی کبار اس کے اندر اس فیلٹریٹ کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک دیکھیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یورین کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ آ رہا ہے اب اس کی کئی وجہات ہیں لیکن اگر آپ پیڈنی کے پیشنٹ ہیں اور بلڈ جو ہے وہ کافی مقدار میں آ رہا ہے ایک تو وجہی ہے کہ کئی میں کلیمنٹری کے جو یہ ٹیوب ہے اس کے اندر میں زخم ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ریڈ نہیں ہے تھوڑا سا اس کے اندر فیلو بھی ہے لیکن اس کے اندر وہ پارٹس موجود ہیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی نیفران گیا وہ ڈیویج ہو گیا ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بلڈ جو ہے وہ ڈیویج ہو جاتے ہیں اور یہاں سے بلڈ جو ہے وہ اس کے اندرہ رشت ہوتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بندہ بندے کے بچھنے کی چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں یہ سب کہتا ہے ٹھٹنی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے فیل ہو گیا ہے اس ٹھائے ہو گیا تو یہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں نیکروسس کے ذریعے پیوڑتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ چیزوں کو اس کو جو ہے وہ ریپیئر کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے بیٹا اس پوائنٹ کی طرح کہ یہاں پہ اس کو آگے جو ہے جب یہ مٹیریل یہاں پہ آ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پورے پارٹ یعنی نیفران کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی اوپر ایسے جو کے پہلے بیس ہیں انہوں نے اس کو ایسے سراؤنڈ کیا ہو گا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اب ہو گئی ہے کہ جب یہ مٹیریل یہاں پہ پہنچ رہا ہے تو اس میں سے آہ شگر شگر یوسفل مٹیریل ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کچھ جو منرلز وغیرہ ہیں وہ واپس ری ایبزاب ہو جائیں گے کے پہلے بھی اس کے اندر واپس چلے جائیں گے بلڈ کا اس سمائے اور باقی جو چیزیں جس طرح سارس وغیرہ ہیں ٹھیک ہے سارس کی کچھ کچھ کنسٹریشن میں واپس چلے جائیں گے کہ جو یوسفل ہے باقی یہ ویسٹ مٹیریل پلس وارٹر یہ یہاں سے ہوتا ہوا اس ٹیوب کے اندر آئے گا اور یہاں پہ وارٹر اور جو سارس انکری ایبزابشن ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر اگر ہمارے پاس باڈی کے اندر بلڈ بلڈ جو ہے وارٹر کے اندر اس کی کمی ہے شبید کمی ہے تو کیا ہوگا کہ وارٹر یہاں پہ دوبارہ ری ایبزاب ہو جائے گا اور وہ چلا جائے گا کہاں پہ اس کا پلیٹری سسٹم کے اندر اور فائنل ہی ہمارے پاس ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے گا اس کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ کونسی جیس جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو بلڈ اس کلسنٹریٹیڈ ڈی ایڈی ایچھا رہا ہوں یہاں پہ موجود ہے تو یہ بلڈ جو ہے بلڈ کے اندر باٹر اور اورین سے ری ایبزاب ہوگا اگر بلڈ کے اندر باٹر جو ہے وہ ایکسیسیب ہاؤنٹ پہ ہے تو بھی کیا ہوگا باٹر کی ری ایبزابشن نہیں ہوگی اور آپ کو ڈیلیوٹ یورین جو ہے اب ذرا ایک یہاں پہ ایک چیک لگا رہتے ہیں کہ آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کی کیڈنیس جو ہے وہ کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور آپ کو باٹر کی بہاروں کو انگار چاہیے نہیں ہے تھوڑا سا یہاں پہ ایک کریکشن میں کرتے ہیں کہ اکثر جب آپ کسی بھی نیفرالوجسٹ کے بار جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یورین ٹیسٹ کے ساتھ وہ آپ کو کہتے ہیں جی بلڈ ٹیسٹ بھی کر دیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی یہ ڈاکٹر فری میں ہم سے جو ہے نا وہ ٹیسٹوں سے پیسے جو ہے ہمیں لوٹ لائے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا اب یورین ٹیسٹ کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ دونوں میں آپ کمپیریزن کریں گے کمپیریزن کے بعد ہی آپ کو پتا جاندہ ہے کہ اس کے باڈی کے اندر کیا سسٹم جائے اب میں یہاں پہ ایک کی پوائنٹس بناوں گا دیکھیں اگر آپ کا بلڈ جو ہے یہ بلڈ ہے اور یہ یورین ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا بلڈ دائیوٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ جو یورین جو ہے آپ کا وہ بھی وہ کنسٹریٹڈ ہے ٹھیک ہے اب بلڈ کے اندر وارٹ کی کنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور یورین کے اندر جو کنسٹریشن ہے وہ کم ہے کیسے پتہ جالے گا کہ یہ یورین جو ہے کنسٹریٹر اس کا کلر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً نارول کنڈیشن ہے کیونکہ بلڈ کا ڈائیوٹ ہونا ضرور ہے سب سے پہلی تیرارڈی باڈی بھی نہیں ہے کہ بلڈ جو ہے اس کے اندر وارٹ کی کنسٹریشن پھول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری کنڈیشن آتی ہے کہ اگر آپ کا بلڈ جو ہے وہ کنسٹریٹڈ ہے پانی کی کمی ہے اس کے اندر لیکن آپ کا یورین جو ہے وہ ڈائیوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیفرونز کے اندر نہیں پرابلم ہے مطلب کہاں پرابلم ہیں یہاں پہ اے ڈی ایس پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا اور وارٹ کی ری ایڈسپشن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو پانی چلا گیا ہے نیفرونز کے اندر ویسی ہی باہر جا رہا ہے تو یہ ایک کنڈیشن تھوڑی سی سیریوس ہوتی ہے تو ڈاکٹر پھر فوکس کرتے آپ کے لئے تھرڈ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کا جو یہ بلڈ بھی ڈائیوٹ ہے اور یورین بھی ڈائیوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وارٹ کی جو ہے وہ شارٹیج نہیں ہے بلکہ بلڈ کے اندر بھی پانی پورا ہے اور آپ کی یورین کے اندر بھی جو پانی جو ہے وہ نارمل کنسنٹریشن میں دونوں کی کمپوزیشن جو ہے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا نیفرون کی اوپر یہ نہ آپ کو ایگزیمز میں جو ہے وہ ہنپ کر رہا ہے بلکہ آپ کی ڈیلی لائف کے اندر آپ کو یہ بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ یہ جو آج ہم نے نیفرون کا بیسک یونٹ ہے اگر یہ ڈیمیج ہو جائے نیفرونس تو آپ کی پیڈنی جو ہے وہ کام کرنا ٹھیک ہے تو انشاء اللہ امید ہے کل بیٹے آپ لوگو یاد رہے گئے دیکھو سکتے ہیں چلے آپ کو پہلے ہی دارے